ہلو گائز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ بہت اچھے ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ جس بھی وجہ سے آپ نے اس ویڈیو کو کلک کیا ہے چاہے وہ تھامنیل کو دیکھ کر یا پھر ٹائٹل کو دیکھ کر بہت ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے ویڈیو کے انڈ تک بنے رہی ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسے سی کیا ہوتا ہے اسے پہلے والے ویڈیو میں بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کی اسے سی کے بارے میں کیسے سی کیا ہے ایک بار میں پھر بتا دیتا ہوں آپ کو اسے سی سٹاف سیلیکشن کمیشن ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سینٹرل لیول کی باڈی ہوتی ہے جو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سینٹرل لیول کے اگزامز کو کرا تھی ہے تو اس کے اندر اسے سی کے اندر ایک اگزام ہوتا ہے جس کا نام ہے سی ایچ ایس ایل تو پورا فل فارم ہو گیا اسے سی سی ایچ ایس ایل اگر پورے اچھے سپڑھا جائے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے سی ایچ ایس ایل ہوتا ہے اب ہم اس کے اندر گھس کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اسے سی ایچ ایس ایل کیا ہے اب یہاں پہ کچھ میجر پوائنٹس لکھا ہے تو یہ ٹوٹل میں نے سات پوائنٹس پک کیا ہے جو ان سات پوائنٹس کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کہ اسے سی ایچ ایس ایل کیا ہے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے ایج لیمٹ کیا ہونی چاہیے فیز کتنا ہے کون کون سی پوسٹ پہ بھرتی ہوتی ہے سیلری کیا ہوتی ہے اور آپ کیسے اس اگزام کو کریک کر کے یہ جاب لے سکتے ہیں تو ایک ایک پوائنٹ پر ہم بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے ویڈیو کے انڈ تک بنے رہیے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دیفنیٹلی آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کہ SSC CHSL کیا ہوتا ہے تو چلی ہم ون بائی ون ایک ایک پوائنٹ کو پک کریں گے اور اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں آپ کا پہلا پوائنٹ ہے What is SSC CHSL تو اگر SSC کی فل فارم کی بات کرو تو سٹاف سیلیکشن کمیشن ہوتا ہے اور CHSL کی بات کرو تو کمبائنڈ ہائر سیکنڈری لیول ہوتا ہے مطلب یہ SSC CHSL کا فل فارم لکھا ہوا ہے جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ سینٹرل گورنمنٹ بوڈی ہے جو سینٹرل لیول پہ ایکزام کراتی ہے اس میں CHSL ایک 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 ہوتا ہے جو جسٹ 10 پلس 2 کے بعد ہی ہوتا ہے مطلب اگر آپ 12 پاس کی ہوئے ہیں تو آپ اس ایکزام کو دے سکتے ہیں تو چلی ہی اگلے پوائنٹ پر بڑھتے ہیں اور ڈیٹیل میں ہم دیکھتے ہیں آپ کا اگلہ پوائنٹ ہے qualification مطلب کتنی آپ کی qualification ہونی چاہیے کہ آپ اس ایکزام کو دے سکتے ہیں تو جیسا میں نے ابھی کہا کہ 12 پاس آپ ہونا چاہیے آپ نے کتنا پرسنٹیج ٹویلتھ میں لائیا ہے بلکل میٹر نہیں کرتا بس آپ پاس ہوں اگر ٹویلتھ میں اور کسی بھی سٹریم سے آپ نے پڑھائی کر رکھی ہو ٹویلتھ کے اندر ٹویلتھ اگر آپ پاس ہیں تو اس اگزام کو دے سکتے ہیں اس لئے فارم فیل کریں گے اور اگزام کو دیں گے اور اس اگزام کو کریک کر سکتے ہیں مطلب منیمم کالیفیکیشن ٹویلتھ پاس ہونی چاہیے آپ کا اگلا پوائنٹ ہے age limit کتنی آپ کی minimum age ہونی چاہیے اور کتنی آپ کی maximum age ہونی چاہیے تو آپ کی minimum age 18 year ہونی چاہیے مطلب 18 سال سے آپ اوپر کے ہوں اور maximum age آپ کی 27 ہونی چاہیے تو ٹویلتھ اگر آپ نے پاس کر رکھا ہے تو آپ کی جو age limit ہے اس بیچ میں لائی کرنی چاہیے minimum 18 اور maximum 27 سال اور اس میں کچھ age relaxation بھی ہوتا ہے category wise age relaxation ہوتا ہے تو ہم پہلے age ایک ایک کر کے age relaxation کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو OBC میں 3 year کا age relaxation ہوتا ہے SCST کے اندر 5 year کا relaxation ملتا ہے PWD کے بعد 10 year کا ملتا ہے PWD کے candidates کو 10 year کا اور PWD OBC کے 13 year PWD SCST کے لیے 15 year کا تو یہ کچھ age relaxation ہے جو آپ کو ملتا ہے جب اگر آپ مطلب اس exam کو دے رہے ہوں گے اور آپ کی age cross کر جائے گی تو اتنا آپ کو age relaxation ملتا ہے تو آپ کا اگلا point ہے application fees کتنی fees ہوتی ہے اگر آپ یہ exam کا form fill کریں تو کتنا آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے general and OBC category سے ہیں تو آپ کو 100 روپیا اور female ہیں یا کوئی reserve category سے ہیں تو آپ کو بلکل بھی پیسہ دینا نہیں پڑتا ہے اگلا point آپ کا selection process اگر میں selection process کی بات کروں تو یہ total 3 stage میں ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں tier first CBT nature کا ہوتا ہے جس میں MCQs question پوچھی جاتے ہیں tier 2 جو ہوتا ہے descriptive paper ہوتا ہے جس کے اندر letter writing essay writing پوچھا جاتا ہے اور تیسرا جو ہوتا ہے skill test اور typing test تو تیسرا جو ہوتا ہے کچھ ہی post کے لیے ہوتا ہے کچھ post کے لیے نہیں ہوتا ہے لیکن tier 1 اور tier 2 compulsory ہوتا ہے تو چلیے اور ہم tier first CBT کے بارے میں تھوڑا detail میں دیکھتے ہیں کہ tier first کے اندر جو CBT paper ہوتا ہے اس میں کیا کیا پوچھا جاتا ہے تو tier first کے اندر math کے 25 question آتے ہیں english کے 25 question آتے ہیں reasoning کے 25 question آتے ہیں اور gsgk کے 25 question آتے ہیں 1 question 2 marks carry کرتا ہے مطلب 25 question ہے تو 50 marks اور total ملا کر 100 question ہے تو total 200 marks کا یہ paper ہوتا ہے تو یہ tier first ہوتا ہے اور tier 2 کا جیسے میں نے بتایا کہ essay writing اور letter writing ہوتا ہے 10th level کی ہوتی ہے وہ سب تو بہت آسان ہوتا ہے exam کو crack کرنا اگر آپ نے tier first crack کر لیا ہے تو second paper کو آپ easily نکال سکتے ہیں essay writing اور letter writing کو لکھ کر تو چلیے اگلے ہم point پہ بات کرتے ہیں اب پگلا point ہے posts تو یہ کچھ important post ہیں جن کے through آپ کو job لگے گی وہ job central level کی job ہوتی ہے اور ان post پہ آپ appoint ہوتے ہیں central government کے اندر central level کے department کے اندر ہی آپ join ہوں گے یا ministry کے اندر ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی ایسا department ہوگا جو central government کے اندر میں آتا ہوگا اور آپ کی جو posting ہوتی ہے جو یہ post لکھی ہے انہی post میں سے کسی ایک میں posting ہوگی جو آپ کی requirement ہوتی ہے اور آپ کا جیسا number exam میں آتا ہے تو جو post ہے lower divisional color ہے junior secretariat assistant ہے postal assistant sorting assistant ہے data entry operator ہے court color ہے تو یہ different different post تھی تو چلیے اگلے point پہ ہم بڑھتے ہیں اگلا point ہے salary سب سے burning point ہے اور اس point کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کون سی post پر appoint ہے تو آپ کو کتنی salary ملے گی اگر آپ ldc پہ appoint ہے lower divisional color یا پھر جونئر secretariat assistant پہ appoint ہیں آپ تو آپ کو basic grade پہ ہوتا ہے 1900 ہوتا ہے 1900 ہوتا ہے اور اس کے حساب سے minimum salary 1900 سے 3600 200 تک بنتی ہے same coat color کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے 1900 سے 3600 200 اگر ڈی ایو کی بات کروں data entry operator کی تو 25500 سے 18000 تک salary vary کرتی ہے اور اس کا grade پہ ہوتا ہے 2400 same postal assistant اور sorting assistant کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے 25500 سے 18000 تک ہوتا ہے اور اس کی بھی grade پہ آپ کو 2400 دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ کچھ post تھی اور اس کے according salary تھی تو hope آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میں نے ایک ایک point کو بارکی سے discuss کیا ہے اور اگر آپ نے یہ ویڈیو اچھے سے دیکھئے سب کچھ آپ نے سیکھ لیا ہے تو آپ ssc کی official website پہ جائیے ssc.nic.in اور وہاں پر اپنے آپ کو registered کر دیجئے اگر آپ نے 12th pass کیا ہے تو آپ registration کریے اور اس کے according آپ جب بھی ssc کی vacancy آئے گی ہر سال میں ایک بار آتی ہے تو آپ پھر اس کا form آئے گا تو fill کر کے آپ exam دے سکتے ہیں تو hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو like کر دیجئے گا اور چینل کو subscribe کر کے notification بلکہ on کر لیجئے گا جس سے آنے والی ویڈیوز کی notification آپ کو easily مل جائے اور اس ویڈیو کو اپنے friend میں بھی share کریے گا تاکہ ان کو بھی ssc.chsl کے بارے میں detail میں مل جائے